نہیتی واجب الاترام میرے بزرگو دوستو اور بھائیو گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مالی قربانی کا تذکرہ کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی امتحانات کا ذکر ہے عزمیشوں کا ذکر ہے اور انہی عزمیشوں میں سے ایک ان کی اپنی جان کی عزمیش بھی تھی لیکن اس کا ایک پورا پسے منظر ہے کہ وہ دور نمرود جیسے سخت ظالم اور خدای دعویٰ کرنے والے بادشاہ کا دور تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ کوئی اس کے پایا تخت کو ٹھوکر مار رہا ہے جس سے اس کے پایا تخت کی چولیں ہل گئی ہیں اس نے کہنوں نجومیوں اور درباریوں کو جمع گیا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ واقعی ایک بڑا ڈرونہ خواب ہے اس کی تعبیر بڑی پرشان کن ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیرے پایا تخت کو ٹھوکرا دے گا اور اس کو خدم کر دے گا تو اس لیے یہ بڑا پرشان کن خواب ہے اس نے کہا کہ ایک سال کے لیے کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے مکمل پبندی لگا دی جائے مردوں کو الگ کر دیا جائے عورتوں کو الگ کر دیا جائے اس طرح کے کئی انتظامات اس نے کیے لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اب نمرود جو بھی چاہتا رہے جو میرے رب نے کرنا ہو وہ ہو جاتا ہے یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ اور آپ کی امی جان ان کا آپس میں تمام ترپابندیوں کے باوجود اکٹھا ہونا ممکن ہوا اور اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا آزر آپ کا چچا تھا اور قرآن میں چچا کے لیے ابیہ کے الفاظ اب ان کے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں اس کی کئی قرآنی مثالیں بہارحال مجود ہیں وہ جو بت فروش تھا وہ آپ کا چچا تھا آزر اس کا نام تھا اور قرآن میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ اب ان کا لفظ وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں تو چونکہ ابھی یہ میرا مقصود نہیں اس پہ لیکن میں نے ایک اشارہ آپ ذرات کو دے لیا پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ ان کو ایک غار میں لے کر گئی اور وہاں قدرت خداوندی سے لوگوں کے بچے جتنا ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں آپ اتنا ایک دن میں بڑھتے تھے اور لوگوں کے بچے جتنا ایک مہینے میں بڑھتے ہیں آپ اتنا ایک ہفتے میں بڑھتے تھے اس طرح آپ جلدی جلدی بڑھے ہوئے اور جب آپ بڑھے ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے باہر آئے تو آپ نے پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے میں جو ہے لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے تو آپ نے دیکھا وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو آپ نے یہ ایک چیز بتائی چاند کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا لوگ چاند کی پوجہ کرتے تھے آپ نے کہا میں اس سے محبت کرنے والوں میں سے کیا ہو سکتا ہوں کہ جو غروب ہو جائے پھر وہ غروب ہو گیا تو فرمایا نہیں تو آپ نے بتایا کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ محبت کرنے اور یہ پوجہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں عبادت صرف اللہ حرب العزت کی ہوتی ہے جو حی و قیوم ذات ہے جو حد سمد ذات ہے جو ہر حال میں جو ہے وہ موجود رہنے والی ذات ہے یہ تو غیب ہونے والی چیزیں ہیں بہرحال قوم سے کئی آپ نے سوال کیے قوم آپ کو متمین نہ کر سکی آپ کے چچا نے آپ کو جو ہے وہ ایک بت دے کر بھیجا کہ جائیں اس کو جا کر فروخت کر کے آئیں آپ نے بت کو لیا اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو گلیوں میں گھسیٹا اور اعلان کیا کہ ہے کوئی جو مجھ سے ایسی چیزیں خریدے مالا یا درو ولا یا نفعو جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے اب کس نے اس طرح ایسی چیز کو خریدنا تھا کسی نے نہ خریدا آپ نے اس کو ایک گلی میں سے پانی گزر رہا تھا کیچر سا اس میں اس کو غوتہ لگایا پھر شام کو واپس لے آئے چچا نے کچھ برا بلا بھی کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ خدا ایسے تو نہیں ہوتے خدا تعالیٰ کی ذات تو ایک بڑی ذات ہوتی ہے یہ کیا اب ہوتا ہے خود ہی آپ نے آنکھوں سے تراشے اور خود ہی ان کی پوجہ شروع کر دی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ اپنی جو حفاظت خود کر سکتے ہیں بہرحال قوم کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے قوم کا بڑا ایک میلے کا دن آیا قوم ساری ادھر چلی گئی حضرت عبرہیم علیہ السلام ان کے مابض میں گئے جہاں بڑے بت پڑے ہوئے تھے آپ نے کلارہ ساتھ لیا کسی کا کان اڑا دیا کسی کی ناک اڑا دی کسی کی گردن اڑا دی اور بڑے بت کے پاس کلارہ رکھ کے واپس آگئے قوم جب واپس آئی ان میں ایک تھر تھلی مانچ گئی یہ کیا ہوا یہ کون ہے جس نے ایسا کیا سب انہیں کہا ہو نہ ہو یہ کام حضرت عبرہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے چونکہ وہ ہمارے بتوں کو پہلے بھی برا بلا کہتے رہتے ہیں حضرت عبرہیم کے پاس پہنچے کہ جناب آپ نے ایسا کیا ہے انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہ اسی بڑے بس سے پوچھ لو کہ کس نے ایسا کیا ہے وہ بتائے نا تو اب یہ بھی ایک ان کو بتانا مقصود تھا کہ جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے جو اپنے بارے میں اتنا ہی نہیں بتا سکتے کہ کون ہے جس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو وہ کیسے بھلے خدا ٹھہرے لیکن کون اس بات کو نہ سمجھی نمرود کے دربار میں آپ کی شکیت پہنچی نمرود نے آپ کو بلایا آپ اس کے دربار میں تشریف لے گئے لیکن پہلے ہوتا کیا تھا جو بھی نمرود کے دربار میں جاتا وہ پہلے جا کر اس کو سیدہ کرتا اس کے خدائی عداب بجا لاتا اور پھر آگے بات چیت ہوتی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تو مواحد تھے اللہ حرب و عزت کو ماننے والے تھے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے آپ جھکتے آپ گئے تشریف لے گئے لیکن اس کو سیدہ نہیں کیا وہ بڑا ہی سیخ پا ہو گیا یہ کون ہے ساری دنیا کے لوگ میرے دربار میں آتے ہیں مجھے سیدہ کرتے ہیں یہ آج کوئی نیا آیا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو اس نے کہا کہ تُو نے مجھے سیدہ کیوں نہیں کیا قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو سیدہ کرتا ہوں کہا اللہ جو یخی و یمیت ہو میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اس نے کہا کہا اللہ نوخی و یمیت ہو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اچھا تُو کیسے یہ کر سکتا ہے اس نے قید خانے سے دو قیدی منگوائے جن میں سے ایک قیدی کے لیے جو موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اور دوسرا وہ قیدی جس کے لیے رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا دونوں کو بلوایا جس کے لیے موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا اور جس کے لیے ازادی کا پروانہ تھا اس کو قتل کرا دیا لو جی جس کو زندگی دینا تھی اس کو میں نے مار دیا جس کو میں نے مارنا تھا اس کو زندگی دے دی آپ سمجھ گئے کہ یہ اکل سے پیدل ہے یہ فارغ ہے اس کو اس طرح بات سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کا شہور وہ کام ہی نہیں کرتا کہ موت اور حیات جب اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں تو کس طرح دیتے ہیں اس کو تو موت اور حیات کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے اس لیے حضرت عبرہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ نے دلیل بدلی آپ نے فرمایا اچھا میرا رب تو وہ ہے کہ جو کالاین اللہ یاتی بشم سے من المشرق فاتح بیا من المغرب میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دیں فبوہ تل لزی کفر اب مبہوت ہو گیا کافر کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر کچھ نہ آئے نظر تو ٹوٹ گئی کمر دوستان زیوکار کافر مبہوت ہو کر رہے گیا اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا خدا ایسے تو نہیں ہوتے نا خدا تعالیٰ کی ذات تو بڑی ذات ہے پوری کائنات کا نظام جو چلا رہی ہے تو آپ نے فرمایا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے اب ایسا کیسے ممکن تھا اب چاہیے یہ تھا جو حق والا ہوتا ہے جو حق بات کو تسلیم کرتا ہے جو سلیم الفطرت ہوتا ہے وہ جب حق کو پہچان لیتا ہے تو زد چھوڑ دیتا ہے حق دھرمی چھوڑ دیتا ہے انا کا مسئلہ نہیں بناتا اور حق کو قبول کر لیتا ہے لیکن جو تسل والا ہو جو زد والا ہو جو ظلم والا ہو اس کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے اس نے کہا میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو سزا دوں گا اس نے میری بات نہیں مانی الٹا آگے سے مجھے لا جواب کر دیا میرے ساتھ ایسی باتیں کی ان کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے آگ جلائی گئی پوری رہایہ جو ہے بادشاہ کی وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی لکڑیاں اکٹھی ہو گئی تو اتنی بڑی آگ جلائی گئی جو چالیس مربع میل میں آگ تھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنے کی کوشش کرتا جل کر راہ ہو جاتا اتنی بڑی آگ کس کے لیے ہے جی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لیے ہے اب لوگ اس کے ماننے والے جتھے نمرود کے اور بتوں کے وہ منتے مان مان کر اس آگ کے جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے آگ جل گئی حضرت عبرہیم علیہ السلام کو لایا گیا آج دنیا کے اندر ایک بڑا حیران کر دینے والا منظر تھا کہ ایک طرف آگ تھی نمرود تھا اور باطل خدای دعویٰ کرنے والا تھا اور دوسری طرف معبود حقیقی کو حق اور سچ ماننے والا اللہ کا بندہ کھڑا تھا اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا آگ بھی جلی ہوئی ہے انجام بھی سامنے ہے آگ میں ڈالا جائے گا اب کیا ہوتا ہے دوستانی زیبکار عشق اور عقل کی آپس میں جنگ چھر جاتی ہے عقل کا تقاضی یہی تھا کہ اس کو خدا مان لو اور اتنی بڑی آگ میں جانے سے بچ جاؤ لیکن جو اللہ رب العزت سے عشق حقیقی تھا اس کا تقاضی یہ تھا کہ یہ ابراہیم کی ایک جان ہے سو جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے اسی لئے حضرت اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق و محبت کی بات تھی صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی عشق یہ اللہ کی ذات سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سچا عشق تھا یہ اس کی کارفرمائیاں تھی کہ اتنی بڑی آگ ریایہ اکٹھی ہو گئی نمرود کی ایک بیٹی بھی دیکھنے کے لئے آئی کہ آج ہم نے بھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے کس طرح آگ میں کوتے ہیں اب اتنی بڑی آگ کے قریب کون جائے کیسے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے یہ معاملہ پیش آیا تو شیطان جو ہے اس نے جنت میں مجنیکیں دیکھ رکھی تھی وہ آیا اس نے ایڈیا دیا ایسے مجنیک بناو اس میں بٹھا کر پھینکو مجنیک بنائی گئی اس میں بٹھایا گیا لیکن جب اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لائے گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خود نعرہ نمرود میں چھلانگ لگا دی حضرت اقبال ترہ پٹھے اور بول اٹھے کہ آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا لب بام ابھی عقل کنارے ابھی کھڑی دیکھ رہی ہے اور عشق جو ہے وہ بے خطر نمرود کی آتش میں کود پڑا ہے اس نے چھلانگ لگا دی ہے کیوں عقل کا تقاضہ تو یہی تھا کہ مار لیتے اس کی بات لیکن عشق تقاضہ یہ تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اتنی بڑی آگ سے بچنا بظاہر ناممکن تھا لیکن رب تعالیٰ وہ قادر ہے جب چاہے وہ آگ کی اس خصوصیت کو سلب کر سکتا ہے کہ وہ کسی کا بال بھی بیکہ کرے رب تعالیٰ نے شاتھ رہایا اے آگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اوپر تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا آگ تھنڈی بھی ہو گئی فرمایا سلامتی والی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو گئے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ تھنڈک میں بھی نقصان ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے سردی لگ سکتی ہے اتنا تھنڈے نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچے بلکہ سلامتی والی تھنڈی ہو جا اب ایک اور بات پہ غور کریں اللہ رب العزت نے آگ کو خطاب فرمایا کہ تُو نے جناب ابراہیم پر تھنڈے ہونا ہے لیکن جناب ابراہیم نے جو لباس پہ نہ ہوا تھا آگ نے اس لباس کو بھی نہیں جلایا وجہ کیا ہے لباس کیوں بچا پتہ چلا کہ وہ لوگ وہ ہستیاں جو اللہ کے معبوبندے ہوتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے دوزہ کی آگ اور دنیا کی آگ اس کو بھی نہیں جلا سکتی اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معزہ ہے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کلنا یا نار و کونی بردہ و سلاما اللہ عبراہیم لیکن آگ نے ان کے جسم پر لباس کو بھی نہیں جلایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک لباس کے ساتھ ہاتھ پونچے تھے پھر اس لباس کو اس جو ہے وہ کپڑے کو جب بھی صاف کرنا ہوتا تندور کے اندر لے جاتے اور اس کو آگ میں چھونکتے تو وہ زیادہ روشن اور صاف اور ستھ رہو کر باہر نکلتا تھا آگ اس کو بھی نہیں جلاتی تھی گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے معبوبندوں کے جسم کے ساتھ جس کپڑے کی نسبت ہو جائیں آگ اس کو بھی نہیں جلاتی آگ اس کا بھی اترام کرتی ہے آگ اس کا بھی شال کرتی ہے اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کی نسبت کو دیکھتے ہوئے آگ اس کو نہیں جلاتی تو وہ عصی جس نے مصطفیٰ قریم کا کلمہ پر رکھا ہو دوزہ کی آگ بھلے اس کو کیسے جلائے گی دوستانِ زیبقہ آگ نے نہیں جلایا آگ گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک نورانی تخت لایا گیا پھولوں کی سیج بچھا دی گئی اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے جب آگ نے نہیں جلایا تو اب رونے لا گیا اب اللہ کا خلیل رونے لا گیا نمرود نے پوچھا لوگوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لا گیا حضرت جبریل امین آئے انہوں نے کہا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ اے ابراہیم کوئی میرے لیے حاجت ہے کوئی میرے لیے حکم ہے حکم دے تو میں اپنے نورانی پروں سے یاگ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں فرمایا نہیں مجھے کوئی آج تو اسے حاجت نہیں ہے میرا رب سارا حال دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ جنا دکھاں بھی دل بار راضی سکھ انا توں وارے دکھ قبول محمد بخشا شالہ راضی رہن پیارے اگر اس کی رضا اس میں ہے تو میری رضا بھی اسی میں ہے لیکن پھر جب حضرت ابراہیم رونے لگے تو جبریل امین دوبارہ آئے کہ اب اس سے پوچھا جائے یہ تو پچک ہے لیکن اب کیوں رو رہا ہے پوچھا جبریل امین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے جناب ابراہیم تم اب کیوں روتے ہو وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کلنا یا نہ رو پھر فرمایا ہم نے اے آگ رب تعالیٰ نے خطاب آگ سے فرمایا ہے جبکہ یہ خطاب تو مجھ سے فرمایا جاتا اگرچہ میں جل کر راک ہو جاتا چونکہ محبت کی ایک بات ہے محبوب کی زبان پہ کسی کا نام آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی عاشق اور سچے محب کی تو یہ خیش ہوتی ہے کہ میرے باشوق اور میرے محبوب کی زبان پہ میرا نام آئے زبان قدرت پہ میرا نام آ جاتا بھلے میں جل کر راک ہو جاتا رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو والا یہ بھی تو دیکھو دنیا میں کوئی پہلی آگ تو نہیں جلی دنیا میں آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے لیکن کیا کبھی ہم نے بھی کسی آگ سے خطاب فرمایا ہے اس آگ سے خطاب بھی تب فرمایا جب اس میں میرا خلیل مجود تھا یہ اس آگ کو شرف بھی اس وجہ سے نصیب ہوا کہ اس میں میرا یار مجود تھا میرا خلیل مجود تھا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بھی بچا لیا لیکن آپ نے اپنی جان کا نظرانہ آگے بڑھ کر پیش کر دیا اور جان کی پرواہ نہیں کی دوستان زیوکار گویا اللہ رب العزت کے معبوب اور مقبول بندے ان کی خیشی یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں ہمارا رب راضی ہو نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں اور جب باری آئے اولاد کو گربان کرنے کی تو آگے بڑھ کر اولاد کو بھی گربان کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد کی قربانی ہے یہ انشاءاللہ میں ایندہ جمعہ المبارک کے موقع پر تفصیل کے ساتھ یہ بھی پیش کروں گا آپ نے اپنا مال بھی پیش کیا آپ نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور دنیا کو ایک دور درس دیا دنیا کو درس دیا کہ باطل خدا کے سامنے جھکنا نہیں کسی باطل کے سامنے جھکنا نہیں آج بڑی بدکسمتی ہے بڑی بدکسمتی ہے کہ آج عالمی طاقتوں کے سامنے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفی کے پابند جو ہیں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملت ابراہیمی کے بھی ہم پابند ہیں لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان جو ہے وہ باطل ہمارے ارتگرد جو ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے حالانکہ حضرت اقبال نے کہا تھا اس نے کہا ہو آج بھی براہیم کا سا امان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا امان پیدا ہو جائے تو یہ آگ آج بھی گلزار ہو سکتی ہے لیکن بدکسمتی ہے آج ہمارے اندر اس طرح کا امان نہیں رہا ہمارے حکمرانوں کی حالت تو بہت ہی کمزور ہو گئی ہے عوام کی حالت بھی کمزور ہو گئی ہے رب تعالیٰ سے تعلق کی وہ مضبوطی نہیں رہی حضرت اقبال نے کہا آگ ہے اولاد ابراہید ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا امتہا مقصود ہے آج پھر وہی صورتحال ہے کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے بھی ہیں اور آگ بھی اسی طرح آج باطل کی صورت میں ہے پوری دنیا میں آج بھی آپ سنتے نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں عدے دیں نہیں دیں گے تو ہم ایسا کر دیں گے ہمارا فلان حکم مانے نہیں مانے گے تو ہم ایسا کر دیں گے یہ باتیں آج بھی کی جاتی ہیں لیکن آج آگے سے جذاب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ملتا اس وجہ سے کہ بدکسمتی سے ہمارے حکمرانوں اور ہماری قوم کے اندر ایست ایست ایسی چیزیں رسک کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے جذبہ ایمانی کمزور پڑ گیا ہے مومن تو بڑا مضبوط ہوتا ہے مومن بڑا طاقتور ہوتا ہے مومن تو یہ سمتہ ہے کہ عشق حقیقی کی آگ جلتی رہے لیکن حضرت اقبال نے کہا تھا کہ بوجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے اب جو ہے نا وہ آگ کی چنگاری نہیں رہی وہ حرارت نہیں رہی وہ تڑپ نہیں رہی اب یہ مسلمانوں جو ہے نا راک کی طرح ہو گئے ہیں ورنہ محبت رسول رکھنے والے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار جو ہوتے تھے وہ تو دنیا کو فتح کرتے تھے آج مسلمان مظلوم ہو رہے ہیں وہ مظلوموں کو ظالموں سے چھڑایا کرتے تھے آج مسلمان دست نگر ہیں وہ ایسے بے قس اور مفلس لوگوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے تھے لیکن کاش ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی ایسے دن دکھائے جس میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کا غلبہ ہو مسلمان طاقت میں آئے ہیں اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ایسا ہونا ہے ہر رات جتنی سیاہ کیوں نہ ہو جتنی تاریخ کیوں نہ ہو اس کے بعد صبح کا اجالہ ضرور ہوتا ہے بے شک یہ ٹھیک ہے کہ آج باطل موزور ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ یہ باطل مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجو نے فرمایا تھا کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آج ظلم اپنی حدوں کو چھو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ مٹنے کے قریب ہے وہ جس طرح دیوہ ہوتا ہے تو وہ جب بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بڑا سا شولہ اس کا نکلتا ہے یہ اب ظلم کا شولہ اسی طرح بلند ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں اسلام و فوبیہ ہو گیا ہے جو مسلمان ہے اس کا جرم ہے وہ دنیا کی نظروں میں مجرم ہے اور اس کا جرم کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیا یہی جرم ہے میرے بھائی اور دوستو اگرچہ ہمارے نزدیک تو یہ ہمارا ایمان ہے لیکن اسلام و فوبی ہو گیا یورپ کو اور وہاں یہ جرم تصور کیا جاتا ہے وہاں کنیڈا میں آپ دیکھیں پانچ افراد کے اوپر اس طرح گاڑی چڑھا کر ان کو کچل دیا گیا کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ صرف مسلمان تھے حضور کا نام لینے والے تھے کاش ہمارے اکمران بھی ان باتوں کو سمجھیں آپ سب لوگوں کو بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ ہم بھی اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کریں اور قربانی کا یہ فلسفہ اصل یہ فلسفہ ہے کہ ہم بھی دین کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کریں یہ نہ ہو کہ ہم قربانی کے فلسفے تو بیان کرتے رہیں لیکن جب قربانی دینے کا عملی اظہار کرنا ہو تو ہم پیچھے اٹھ جائیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم